بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہماری ایکسرسائی 7.5 چل رہی ہے اور اس میں اب ہم اس کے 11 قویسنز جو ہے وہ سال کر چکے ہیں قویسن نمبر 12 یہ ہے کہ پروف دی ایریا آف دی ریجن بونڈڈ بائی دی کرو یہ سٹوڈنٹس ہمیں جو ہے وہ کیا دی گئی ہے یہ کرو دی گئی ہے اس کا ہم نے ایریا جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے اور یہ پروف کرنا ہے کہ اس کا ایریا جو ہے ایکول ٹو دی ایٹ آف دی سرکولر ڈسک آف ریڈیس اے سرکولر ڈسک آف ریڈیس اے اب یہ دیکھیں سرکولر ڈسک آف ریڈیس اے ہمارے پاس کوئی بھی اگر سرکولر ڈسک کو جس کا ریڈیس اے ہے تو اس کا ایریا جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ایریا آف سرکولر ڈسک ایریا آف سرکولر ڈسک وید ریڈیس اے وید ریڈیس اے اس وہ ہوتی ہے پائی اے سکیر تو بیسیکل ہم نے اس ریزرڈ کو پروف کرنا ہے کہ یہ کس کے ایکل ہے یہ پائی اے سکیر کے ایکل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیون کرو ہے وہ کیا ہے گیون کرو اے اے سکیر ایک سکیر اس ایکل ٹو وائے کیوب ٹو اے مائنس وائے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے یہ ایک کرو جو ہے وہ کیون ہے اب اس کرو میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کسٹنز کو دونوں ڈیفرینشل سال کر سکتے ہیں جس میں ہم ڈیفرینشل ڈی ایکس لے لیں یا ڈی وائے لے لیں اور جو ہمارے لیے ایزی ہو اس میں یہ دیکھیں اس وائے کے لیے جو ہے وہ فائنڈ کرنا آسان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وائے کی لیمٹس فائنڈ کرنے کے لیے پوٹ ایکس ایز ایکل ٹو زیرو زیرو کی ایکل اس کو پوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے زیرو ایز ایکل ٹو وائے کیوب ٹو اے مائنس وائے آ جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس دو ویلیوز آ جائیں گی ایک وائے کیوب اس ایکل ٹو زیرو سے زیرو آ جائے گی اور ٹو اے مائنس وائے سے جو ہے وہ ہمارے پاس ویلیو 2A آجے گی تو یہ دو ویلیوز آگئیں اب وید رسپیکٹ ٹو وائے ہم نے اس کا جو ہے وہ ایریا کا فارمولا لکھنا ہے اور وہ کیا ہوگا ادھر اب x d y آئے گا x جو ہے وہ d y آئے گا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کیا کرنی ہیں limit of integrations جو ہیں ان کو لکھنا ہے کہ limit of integrations کیا ہیں تو اس میں students limit of integrations ہماری بنتی ہیں 0 سے لے کے 2A پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وید رسپیکٹ ٹو وائے یہ curve symmetric ہے یا نہیں ہے symmetry کو چیک کرنے کے لئے وید رسپیکٹ ٹو وائے ہم نے یہ دیکھنا ہے x کی power even ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x square ہے اس کی power 2 ہے تو یہ symmetry ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم ادھر جو ہے وہ 2 بھی place کریں گے تو یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ students کیا بن گیا اس کا فارمولا بن گیا ہم نے basically جو ہے وہ اب کیا کرنا ہے اس one سے x کی value find کرنی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ہمارا differential y ہے تو x کو replace کر دیں گے ہمارے پاس y کی values آجیں گی تو x square کس کے equal ہے y cube into 2a minus y over a square ہے یہاں سے students x کی value جو ہے وہ پھر کیا آجیں گی x ہمارے پاس آجیں گے x is equal to y raised to power 3 by 2 2a minus y raised to power 1 by 2 over a square raised to power 1 by 2 یعنی کہ ہر ایک کی power جو ہے وہ کیا ہو جائے گی 1 by 2 ہو جائے گی اور یہ 2 is 2 سے جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا اس کو ہم اس value کو کس کے اندر put کر لیتے ہیں put in 2 we get یعنی کہ 2 کے اندر ہم put کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب result کیا آئے گا a is equal to 2 times of 0 to 2a اب x کی جگہ پہ value replace کریں تو y raised to power 3 by 2 اسے ہم 2a minus y کو square root کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں divided by a into dy اب اس a کو جو ہے وہ انٹیگرل سے باہر لکھیں تو یہ آجاتا ہے 2 over a 0 to 2a y raised to power 3 by 2 2a minus y اس کا square into dy اس کو میں 3 کہہ لیتا ہوں اب students main ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اس انٹیگرل کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے solve کرنا ہے اب انٹیگرل میں اگر آپ observe کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ under root کے اندر جو ہے وہ کیا ہے یہ والی value ہے تو اب ہم اس میں کیا substitute کر سکتے ہیں put y is equal to 2a کیونکہ square root کو ختم کرنا ہے تو ہم sine square theta لکھ لیتے ہیں اب question مکمل طور پہ جو ہے وہ theta variable میں جائے گا یعنی کہ differential بھی replace ہوگا y بھی replace ہوگا اور limit of integrations یہ دونوں جو ہیں یہ بھی کیا ہوں گی replace ہوں گی سب سے پہلے اگر میں جو ہے وہ limit of integrations find کروں تو y ہمارے پاس جب 0 ہے تو 0 is equal to 2a sine square theta تو یہاں سے ہمارے پاس students کیا آجائے گا 0 تو theta is equal to 0 ہی آگیا اور جب ہم جو ہے وہ y کو 2a replace کرتے ہیں تو یہ آجائے گا 2a is equal to 2a sine square theta اور یہ 2a cancel ہوگی یہ 1 ہو جائے گا تو sine pi by 2 کے اوپر اس کی value کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو theta ہمارے پاس کیا آجائے گا pi by 2 یہ آگئی یہ اس کی limit of integrations آگئی اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کام کیا ہے کہ differential بھی ہمیں find کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کا dy لکھوں تو وہ لکھا جائے گا 2a sine square کا derivative لینا ہے تو 2 sine theta cos theta اور 7 آجائے گا d theta اب یہ ساری values جہاں وہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر جہاں وہ put کر دیں گے اور اس 3 کے اندر تو ہمارے پاس کیا آجائے گا جو بھی integral بنتا ہے پھر ہم اس integral کو جہاں وہ کیا کر لیں گے solve کر لیں گے اب ہمارے پاس area کا جو values ہیں وہ پھر کیا بن گئیں a is equal to 2 over a limit of integrations آئی ہیں 0 2 pi by 2 آگئی ہیں limit of integration y کی جگہ پہ ہم نے value replace کرنی ہے تو وہ آجائے گا 2a sine square theta raise to power 3 by 2 آجائے گا یہ y کی value put کی ادھر put کریں تو 2a minus 2a minus 2a sine square theta اس کا square root آجائے گا پھر dy کی value put کرنی ہے وہ ہے 4a sine theta cos theta d theta ٹھیک ہے وہ کیا ہے 4a sine theta cos theta d theta یہ value میں نے ادھر اس لیے لکھی ہے کہ آگے جو ہے وہ space نہیں تھی تو اس لیے ادھر لکھ لیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں 2 over a اس میں zero two pi by 2 یہ کیا بنے گا 2 raise to power 3 by 2 a raise to power 3 by 2 sine square theta raise to power 3 by 2 multiply ہو جائے گا 2a اس میں سے common لے لیں تو 1 minus sine square theta اس کا square root آئے گا اور ساتھ آجائے گا 4a sine theta cos theta d theta یعنی کہ یہ بھی value ہمارے پاس جو ہے وہ multiply ہو جائے گی اس طرح جو ہے وہ اگر آپ یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہ کیا بن جائے گا یہ 2 یہ 2 raise to power 3 by 2 a raise to power 3 by 2 یہ سارے constants میں باہر لکھ رہا ہوں اور اسی طرح اوپر جو ہے وہ آئے گا 4a over a آئے گا ادھر سے جو ہے وہ 2a کا square root بھی آئے گا اور باقی integral جو بجتا ہے اس کو میں لکھوں تو 0 2 pi by 2 اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس ادھر ہمارے پاس آگیا sine cube theta sine cube theta یہ 1 minus sine square theta کیا آتا ہے cause square theta اس کا square root اور 7 4a بھی میں نے باہر لکھ لیا ہے sine theta یہ ادھر multiply ہو کے power کیا ہو جائے گی 4 اور cause theta d theta رہ جائے گا اچھا اس کو بھی آپ مزید دیکھو تو یہ a اس a سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اور باقی یہ جو 2 ہے اس کو ہم ایڈ کر لیں آپس میں تو یہ بنتا ہے چلیں ابھی ایسے ہی رہنے دیں ادھر سے 1 by 2 بھی آجے گا a raise to power 3 by 2 4 ہے 2 raise to power 1 by 2 a raise to power 1 by 2 ہے اچھا یہ کیا بن گیا 0 2 pi by 2 sine of 4 theta اور یہ cause اسے آئے گا تو یہ cause square theta into d theta بنے گا اب سٹوڈنٹس اس کے اوپر والیس فارمولا جو ہے وہ apply کریں یہ جو کہ p is even q is even تو یہ ہمار پاس اس کے equal ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کس طرح ہم اس کو لکھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہمار پاس جو ہے وہ کیا آگیا یہ one by two اور three by two اس کو add کریں گے two raise to power two four ہوتا ہے four two zero eight تو یہ eight four zero thirty two تو یہ 32 آجے گا یہ one two one two four two three two اور یہ a square ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس فارمولے کو پلائی کرنا ہے پی ہمار پاس سٹوڈنٹ کیا ہے four ہے تو ہم کیا لکھیں گے اس کے مطابق four minus one over p plus q four plus two لکھا جائے گا پھر four minus three over یہ جو ہے four minus three over p plus q یعنی کہ four plus two minus two لکھا جائے گا اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس q minus one over q q کیا ہے two minus one over two یہ one by two آگیا اور یہ کیا بن جائے گا pi by ہمارے پاس two آجے گا ساتھ اب ہم نے اس کو مزید سمپلیفائی کرنا ہے 32 a square یہ بنے گا three by six یہ بنے گا one by four یہ دیکھیں یہ three two are six اب four two are eight eight two are sixteen sixteen two are thirty two یہ سے کینسل ہو گیا تو یہ کیا گیا پائی a square تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ پائی a square بسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ڈسک کا جو ہے وہ area ہی ہوتا ہے جس کا radius اے اور یہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا یہ تھا سٹوڈنٹس ہمار پاس question number twelve thirteen کو ہم discuss کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ